اعوذ باللہ امنی شیطار و عجیم بسم اللہ ارواح بار وحیم صاف تینلیسز میں تمام احباب کو خشم دیت دو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنے کہ یہ آتی عمرہ اور جاتی عمرہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں جو ہمارے شرفہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا بولانا فضل الرحمان اگل صدر ہوں گے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران ہاں ان کا صحیح جانشین یا ان کا صحیح متبادل جو ہے وہ لیڈر کان ہو سکتا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے عمران خان جیل میں ہے تو مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے انہوں نے کال دیں اور ایک بات جو بڑی ایمپارٹن رہی کہ بیٹھے جو ہے وہ وکلا نے کیا عمران خان کو بھی تحریک انصاف کو لی انہوں نے ان لوگوں نے جب کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑی گئیں اس وقت صحیح مشرہ نے لیا اس کے بعد الیکشن کے دوران جو ان کو انتظامات کرنا چاہیئے تھے وہ نہیں کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی کی اپور تو ان لوگوں نے کروڑوں نہیں عربوں نہیں تو کروڑوں روپے کمائے پی ٹی آئی کے اپنے ہی ورکر کی زمانتیں اور ان کے کیس لڑنے کے لیے ان کو کوئی فری میں جو ہے انہوں نے لیگل سرویس ماہیاں نہیں کی اب دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے بریسٹر گور جو ہیں وہ عمران خان کے جہنشین ہیں ان کے محتبادل ہیں اپیرینٹ لیے لگ رہا ہے وہ اکرم راجہ صاحب ہیں حامد خان صاحب ہیں لیکن یہ سارے اپنی اپنی جگہ شویب شاہین ہیں یہ سارے جو وکلا ہیں ان سے یہ کچھ جو ہے کمپرومائز لوگ ہیں ان سے اس طرح کا کام نہیں ہو سکا پھر ان لانچ کیا گیا علی امین گھنڈا پور صاحب کو تو پتہ یہ چلا کہ علی امین گھنڈا پور صاحب کی بھی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے گیرے روابط ہیں وہ بھاگ گئے اسلام آباد کے مارچ تو وہ جو وان لانگ بارچ تھا یا لوگوں کو چھوڑ کے چھپ گئے اصل میں چھپ گئے اور چھپ گئے جا کے وہ وارد ہوئے پشاور سے تو ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو دھائی آٹھ قسم کا اور جو صحیح قسم کا سٹارڈ آٹھ قسم کا کون لیڈر ہے تو اس طرح کا لیڈر جو ہے وہ ایک تو وہ عمر چیمہ صاحب ہیں وہ تو جیل میں شاید یا وہ بیمار بھی ہیں اس طرح کا کوئی اور بندہ وہ پیدا نہیں کر سکے جو یہاں سے یہ اسمبلی کے جو ہے ایسد کیسر صاحب تھے یہ لوگ جو ہیں یہ کپرومائید ہیں پرویز خٹک صاحب پہلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے وہ نمائندے تھے انہوں نے جب کہا گیا اور جنگی پرین کو وہ چھوڑ گئے تھے اب صورت حالی ہے کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں نظر آ رہا ہے سوائے اس کے کہ جو ہماری سب کانٹینینٹل پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کی جو بات ہے کہ ایک ہی ان کے پاس آپشن بچائے کہ علیمہ حان جو ہے وہ ہی ان کی متبادل جو ہے یا ان کی بہنوں میں سے کوئی جو ہے ان کی متبادل جو ہے وقتی طور پر لیڈر ہو سکتی ہیں جب تک وہ جیل میں اللہ انہیں لمبی اعجاتی کرے یا وہ جو صحیح بات کر سکتی ہیں آدھر وائز جو ہے یہ مومن ڈیڈی کی اسم کے جو وقلہ ہیں یہ اپنے جو اپنے چمبر چلانے کے لیے اور اپنے قوم زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے گروپس کی انوائن کی بہت زیادہ کر رہے ہیں جیسے آحمد خانزہ باز کل کراچی میں گئے ہوئے ہیں تو باقی جو عام جو کارکن ہیں ان کی جو زبان ہے وہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے جو سچی بات ہے ایک بندہ تھا شیرف صلبروت اس کو بینوں نے سائیڈ لانج کر دیا اب جو صورتحال ہے اب یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے جو ہے جتنے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور جتنے معاملات ہو رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے ہاں وقلہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنے ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں ہوا ہے اب یہ جو آتی عمرہ اور جاتی عمرہ والی یہ جو تصویر آپ نے دیکھی اس میں یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ پیپلز پارٹی ہے فضل الرحمان صاحب ہیں اور نون لی ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عرب پتی نہیں بلکہ خرب پتی چلے عرب پتی مولانا غریب ہوں گے ان کے کوئی چالیس پچاس عرب ہوں گے یہ عربوں میں تو وہ ہیں یہ جو ہے یہ آئینی ترمیم کے اوپر یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں اور آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو وہ کچھ ہوگا جو اوپر سے امپلیمنٹ ہوگا اور یہ اس کو مانیں گے منوان مانیں گے اور ایکچویلی یہ تینوں پارٹیاں کمپرومائزڈ ہو گئی ہیں آلموس جو ہے مولانا جو ہیں وہ آخری رہ گئے تھے انہوں وہ بھی اپنے آپ کو اگلے صدر بننے کیلئے میرے خیال میں کوالیفائی کر گئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی چرکل میں وزیراعظم بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کے دعو پیج سیاست کے وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے سب لوگوں کو اپنے انگلیوں پر نچایا اور اس کے بعد جو ہے ایک انہوں نے ڈیل فائنل کر لیا کہ یہ ہوگا تو اس بارے میں آئینی ترمیم کے بارے میں یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اگر آئینی کیسیز ہوں گے وہ ہوں گے کوٹ کو کوٹ کے پاور کو سلیش کرنے کے لیے ایک آلادہ کوٹ بنای جا رہی تھی لیکن مولانا نے بارحال یہ کہا ہے کہ اس کا آلادہ بینچ ہونا چاہیے لیکن اس ترمیم میں اور بھی بیشمار خرافات ہیں ترمیم ہو یا نہ ہو ایک بات ہے کہ پاکستان میں آئین کو کسی نے نہیں ماننا ہے نہ سیاست دانوں نے ماننا ہے نہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز نے ماننا ہے نہ جو ہے وہ ججز نے الیکشن کمیشن نہیں مانگ رہا اور ہر بات کے لیے جو آگے سے چھتھی لکھ دیتے ہیں اس لحاظ سے آئین مظلوم ہے اس میں ترمیم ہو یا نہ ہو وہ ایک اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے کہ اس کو باکور زیو لکھے اگر علماری میں دیس سال کے لیے رکھ دی جائے کچھ نہیں ہو اور واقعی کچھ نہیں ہوتا ہے اب جو ریس ہے جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ جو سیلیکشن ہوگی اس میں میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر تو فری این فیر الیکشن ہوئے پھر تو یہ پھر بھی آوٹ آنون لی اور اگر سیلیکشن بھی ہوئی تو ان کے حالات کوئی اس طرح کی ہیں کہ ان سے کوئی کام ہو نہیں سکا خاص کر جو آئینی ترمیم نہیں کرا سکے ہیں اور بھی بیشمار چیز ہیں بہت ہی بلو پار پرفارمنس رہی ہے اس گورنمنٹ کی بھی جو کچھ ایکانومی کی درستگی ہوئی ہے یا کوئی بہتری ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نظر آئے ہیں اور وہ لوگ زیادہ نظر آئے جو ٹیکنو کریٹس ہیں تو ان کا اتنا لہنہ دیناب سے کچھ نہیں ہے تو سب آپ اس کو ہم یوں کرتے ہیں جناب کے جو عمران حان صاحب کی جو جو پراپر جانشین لگتی ہیں وہ ان کی ہمشیرہ ہی لگتی ہیں کوئی بھی ہو اور اگلے الیکشنز کے لیے جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کے لیے نون لیگ ساری نون لیگ جو ہے باہر ہے اور اس میں جی ایو آئی ایف اور پیپرز پارٹی ان لگتے ہیں باقی جو ہے وہ دیکھیں کہ کل پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فلال جو ہے اسے ہی لگ رہا ہے اپنا خیارہ کیے اللہ حافظ